مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن کیوں خاص ہے حضرت امہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے زمین پر بغیر کپڑوں کے اتارے گئے جب حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت ہوا سے کہا مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو فوراں حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہیں لہذا یہ عبادت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب بھی ہیں اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نمازتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے اللہ نے کچھ آیامیں خاص کیے ہیں جنہیں اس کی خاص نعمتوں کا نزول حاصل ہوتا ہے اور گناہگاروں کے گناہ بخش دیتا ہے ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناکست نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سارے دنوں میں جن میں کے ہفتاب نکلتا ہے یعنی ہفتہ کے سات دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے جمعہ ہی کے دن اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیا گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی جمعہ کا دن بہت قیمتی اور ببرکت ہے ہفتے کی دنوں کا سردار اور افضل دن ہے اس کی عظمت اور شان کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ترجمہ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ بخشنے والے بہت مہربان ہیں اور اسی طرح سورة الاحذاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے ترمزی شریف میں حضرت انز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا مشکات المصابی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے سو شہیدوں کا عجر ہے حضرت تارک بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازب و واجب ہے اس وجوب سے پانچ قسم کے آدمی میں مستثنہ ہیں نمر ایک گلام نمبر دو عورت نمبر تین نابالگ لڑکا نمبر چار بیمار نمبر پانچ مسافر اس طرح حضرت ابو الجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عوذر تین جمعہ سستی و سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا یعنی پھر وہ شخص نیک عمال کی توفیق سے محروم رہے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن حسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا احتمام کرے جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لئے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے درمیان نہ بیٹھے پھر جو نماز یعنی سنہ تو نوافل کے جتنی رکتیں اس کے لئے مقدر ہوں وہ پڑھے پھر جب امام خطبہ دے دے توجہ خموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ کی طرف سے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیا جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سات عامال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک سال کی نفلی نمازوں کا سواب اور ایک سال کے نفلی روزوں کا عجر و سواب ملے گا وہ سات عامال یہ ہیں نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو اچھے کپڑے پہننا نمبر تین مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا نمبر چار مسجد پیدل جانا نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا نمبر چھے خطبہ اور سے سننا نمبر سات کوئی بےہودہ کام نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام دس مرتبہ دروشری بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز صورت کا حق پڑے وہ اگلے آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا حضرت عوث بن عوث صفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص جمعہ کے تین حسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح حسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے صبح صویرے جائے پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللہ لیل کرنے کا سواب ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یعنی ازان جمعہ کے وقت خرید و فرق حرام ہو جاتی ہے اور حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی ازان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے سننے والا چپ رہے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صورت کا پڑھے اس کے لئے نور روشن ہو جائے گا دو جمعہ کے درمیان حضرت سعیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن صورت القاف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بجایا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے صورت القاف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اسی طرح آخری دس آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے اور اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص صورت القاف کی پہلی تین آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا عادیس شریفہ کی روشنی میں جمعہ کے دن عبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے دو وقتوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک دونوں ختموں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کرے نمبر دو غروب افتاب سے کچھ وقت قبل جمعہ کی دن دعا مانگنا خاص کر دونوں ختموں اور اثر سے مغرب کے درمیان واضح رہے کہ دونوں ختموں کے درمیان دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے زبان سے نہیں اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں جمعہ کا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنایا گیا اور اسے سید العیام کہا گیا جمعہ کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرماتا ہے اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی دوسری گھڑی اثر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب اپتاب تک رہتی ہے اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھی اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اے غلام مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو اگاہ کرے چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعہ کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ دن تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے خاص فرما دیا ہے اس لئے آپ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ابن عصاکر رحمہ اللہ نے حضرت انہ صلی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کٹھے اتارے گئے ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے اور حضرت ہوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت ہوا علیہ السلام کو روئی کا تنے کا حکم دیا اس کا طریقہ بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں جوڑا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درک کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دئیے گئے اور دونوں الگ الگ سوتے تھے ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائل علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو اس بات کا طریقہ بتاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اول عباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے خضران کا لقب ہے جس کے معنی سب چیز کی ہیں یہ جہاں بیٹھے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی اس لئے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے یہ بہت ہی عالی خاندان سے ہیں اور ان کے ابو اجداد بادشاہ تھے بعض سارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا محققین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی آپ علیہ السلام ملکان کی کلوتے بیٹے تھے اس لئے اسے ایک دن خیال آیا اپنے بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نصب جاری رہے حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے اس لئے انہیں عورت میں رقبت نہیں تھی اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے مگر آپ کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہائیت حسین و جمیل باقرار لڑکی سے کر دی شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام میں لڑکی سے کہا دیکھو میری بات غور سے سنو صبح لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز فاش مت کرنا اور کہنا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہیں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کواری ہے دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ایک غیر باقرہ عورت مہیا کرو کیونکہ این ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو کواری عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کواری لڑکی ان کے لیے بیکار ہو چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باقرہ عورت سے تیہ کر دی اور اس عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے بخبر کر دے چنانچہ جب خلوت ہوئی تو تب بھی پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ نوجوان مرد ہی نہیں ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازوں کو چونہ گارا اور ایٹ پتھر سے چنوا دیا حتیٰ کہ دو دن اسی حال میں رکھا دو دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا مگر جب کمرہ کھولا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں تھے اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی پوری کوشش کے باوجود ملکان کے سپائی آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت زلکر نین علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بڑے ظلمات میں جا کر آپ حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زنگی کے مالک بن گئے خدا نے آپ علیہ السلام کو دریساؤں پر معطل کر دیا چنانچہ آپ علیہ السلام دریاء میں ہی قیام پذیر ہو گئے ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے دو تاجر کشتی کے ہاتھ سے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے حالات بتائے جب انہوں نے غور سے دیکھا آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور باہمی تعارف کے بعد لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی حضرت خیضر علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن تم اپنے وطن جا کر میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے حضرت خیضر علیہ السلام نے ایک عبر کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے عبران کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا مگر دوسرے نے نراز فاش ہی نہیں کیا بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور ان کا آپ علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا جو ملکان نے اسے پوچھا تھا وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے میں تو اس کو جانتا بھی نہیں اس نے کہا اے بادشاہ سلامت اس آدمی کو قید کر لیجی اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی چراچے بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آگئے کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سکت گناہگار تھے اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے لیکن صرف دو ہی انسان بج گئے ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت قیدر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت قیدر علیہ السلام کے راز کو افشاہ نہ کرنے کا یقین کر لیا تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے آمین